اسلام علیکم ویلکم ٹو چینل کے دوستو ہم سب کو یہ غزوہ ہند کے بارے میں جاننا اور اس پر یقین کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوہی کی ہے جو احادیث سے ثابت ہوتی ہے اور اس موضوع کو لے کر کئی سوالات اٹھتے دکھائی دیتے ہیں کچھ کے مطابق یہ غزوہ ہو چکا ہے اور کچھ کے مطابق اب اس غزوہ کا وقت قریب ہے اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو نعمت اللہ شاہ ولی کی تحریروں میں کی گئی پیشنگوہیوں سے مل جائیں گے نعمت اللہ شاہ ولی صوفی بزرگ اور فارسی شاعر رہ چکے ہیں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف بڑھتے ہیں غزوہ ہند کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوہییں تین احادیث سے ثابت ہوتی ہیں پہلی یہ کہ حضرت سبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہاں اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے محفوظ کر دیا ہے ایک گروہ ہند پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا دوسرے حدیث کے راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس عمت میں سن سے ہند کی طرف لشکر روانہ ہوں گے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یعنی ابو حریرہ کو کسی محیم میں شریک ہونے کا موقع ملا اور میں شہید ہوا تو ٹھیک اور اگر واپس لوٹا تو ایک جہنم سے عزار شدر ابو حریرہ کہلاؤں گا ان احادیث سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سن سے ہند کی طرف ایک لشکر روانہ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہوگی وہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی اسے احادیث میں غزوہ ہند کہا گیا ہے غزوہ یعنی وہ لڑائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان یعنی مسلمانوں کے مدد کی ہو بلکہ پاکستان کی روحانی رائری کے مطابق 1965 کے جنگ کے دوران روزہ انور کے گرد صفائی کرنے والے کچھ خدام خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانچ اصحابہ کے ساتھ جنگ لباس میں روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ جنگ لباس میں کہاں جا رہے ہیں فرمایا ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں جس طرح اس جنگ میں ہمیں کامیابی ملی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ملتی رہے گی تیسری حدیث کے راوی حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف روانہ کریں گے جو ہند کی زمین کو فتح کر لیں گے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے پھر بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا وہ لشکر ہند کے بادشاہوں اور حاکیموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے آئیں گے اور بادشاہ کے روبرو پیش کریں گے اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق اور مغرب کے درمیان برابر علاقہ فتح کر لیں گے اور درجال کے خروج تک ہند میں ہی قیام کریں گے اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ہند اور بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی یعنی غزوہ ہند ابھی ہوا نہیں ہے اور نیمت اللہ شاہ ولی کے اشعار بھی کچھ یہی اشارہ کرتے ہیں نیمت اللہ شاہ ولی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند بڑی عید اور چھوٹی عید کے دوران ہوگی اور اس کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور اگر ایک بار خون بہنا شروع ہوا تو دریائے اٹک کا پانی تین بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا اس وقت پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان کشمیر کو لے کر جو بحث ہے نیمت اللہ شاہ ولی کے شیر کے مطابق کشمیر ہی وہ علاقہ ہے جو پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اس جنگ کے مدت نیمت اللہ شاہ ولی کے بقول چھے سال تک ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گی جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے قتل عام ہوگا اور افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے بلکہ اہل قابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جنگ کو روک سکیں نیمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوہی تو ہندوستان نے اس کیٹ گیم سیزن ٹو بنا کر ثابت کر دی ہے نیمت اللہ شاہ ولی نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دین اسلام کی احکامات یوں مر جائیں گے جسے شمع بجھ جاتی ہے عالم جاہل بن جائیں گے اور جاہل عالم بن جائیں گے اور مزید فرمایا کہ منگول فوجیں شمال سے آئیں گی مدد کے لیے ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے دین اور اسلام کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے عثمانی یعنی ترک چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کے غازیانیں فتح کریں گے یہاں اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نیمت اللہ شاہ ولی کی پیشنگوئیاں پوری ہو رہی ہوں پاکستان محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت اور نیمت ہے پاکستان کے قیام کے بعد ڈیویڈ بن گوریا جو اسرائیل کے بانیوں میں سے ایک تھا اس نے بھی پاکستان کے حوالے سے خود کے لیے بائی سے مصیبت کی پیشنگوئی کی تھی اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو ہر بڑے اور اہم کام سے پہلے زائچہ نکلواتے ہیں اسی طرح گاندی نے بھی پاکستان کے قیام کے بعد زائچہ نکلوایا اور یہ اعلان کیا کہ پاکو ہند میں چار جنگیں ہوں گی اور آخری جنگ فیصلہ کن ہوگی لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ فتح کس کو ملے گی اور نتیجہ کیا نکلے گا بہرحال ان ساری باتوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا قیام کافروں کے لیے باعی سے فکر ہے اور وہ ان باتوں کا اظہار کسی نہ کسی طرح کر چکے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمین ضرور کریں اللہ حافظ